محاسبہ کیجئے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ روزے کی حالت میں ہوں حالت خوشک ہو زبان چھل نہیں ہو لیکن وہ خوشک زبان بھی پیاس کی شدت تو کاٹ رہی ہو لیکن چگلیوں غیبتوں مزاق تومتوں بہتانوں اور نام لینے اور شکموں شکایتوں سے رکی نہ ہو حدیث مبارکہ کا واقعہ دورہ لیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے بخاری میں حدیث آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا جس شخص نے روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا جس شخص نے روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اللہ کو اس کے بھوک کے پیاسے رہنے کی کوئی خاجت نہیں یہ زبان کا خوشکونا تو اس کی تربیت تھی تاکہ اس کو لگام ڈالیں اور زبط لسان کی تربیت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے بخاری کی حدیث ہے کہ روزہ ڈھال ہے لہٰذا جب کوئی روزہ دار ہو تو اسے چاہیے کہ فہرش وات نہ کرے بہودہ پن نہ دکھائے اگر کوئی دوسر روزہ دار سے گالی گلوچ یا جھگڑا کرے تو روزہ دار کہتے بھائی میں روزہ سے ہوں یہ تو ڈھال ہے دنیا میں بد اخلاقی بد زبانی گالی گلوچ زبان کے فتنوں سے ڈھال ہے گناہوں سے ڈھال ہے شر سے ڈھال ہے شیطان کے فتنوں سے ڈھال ہے اور پھر قیامت کے دن آگ سے ڈھال ہے